اسلام علیکم جرمنی میں جو بھی ڈیلی روٹین ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو گل بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے گلتیوں سے سیکھتا ہے آستا آستا پھر میں بھی سیکھ جاؤں گی تو جی میں یہ دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو باہر کا منظر امیر ہے کہ آپ لوگ انچوائے کریں گے جی اب میں آگئی ہوں کچن میں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے میں نے جی ریڈی کرنا ہے بچوں کے لیے ناشتہ اور بچوں کے جو بابا ہوتے ہیں وہ بھی ابھی گھار ہے کیونکہ چھوٹیاں چال رہی ہیں ان کی تو زیادی بات ہے پھر وہ گھار ہی ہیں اور کوئی ایکسٹرا کامگارہ نہیں کھا رہے نا تو یہاں میں نے بچوں کے لیے ایک بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے میں ناشتے میں ان کو بریٹ کے اندر یہ ایکس بغیرہ ہی رکھ کے دوں گی وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ میں آج ناشتے میں کیا کرنے لگی ہوں چلے جی اب میں آگئی ہوں کمرے میں تاکے مجھے شورہ آ رہا تھا میں نے کہا تھا میرا بیٹا جو موسیٰ ہے وہ کدھر ہے وہ دیکھا ہے میں نے کمرے میں آگیا تو وہ کمرے میں نہیں شاید دوسری دونوں بہن بھائی نا دوسری کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے شورہ آ رہا تھا تو میں ادھر سے ریموڈ سے ٹی وی بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مجھ سے بند نہیں ہو رہا آپ نے کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے تو ریموڈ کو بھی پونیا لگائی ہوئی ہیں تو اثر میں بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ ریموڈ کے بٹن کھا جاتا ہے اور ریموڈ کو کور کوئی بھی پورا نہیں آتا نا تو وہ پھر میں نے اس کو اوپر نا اکشاپر وغیرہ رکھ کے نا تو اس کو پونیوں کے ساتھ ٹائے کر دیا ہے جو ہوتی ہے نا ملتی ہے یا نام نہیں آپ مجھے آ رہا وہ بھی کھا جاتا ہے چلے جی اب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں یہ بہت مزیدار اور یمی بروچنی ہے یہ مل جاتی ہیں جو ادھر جرمنی میں ہوں گے میرے بہنیں ان کو تو پتا ہوگا کہ یہ لیڈل نیٹو یا کسی بھی گروسی سٹور سے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں تو جی میں یہ جو ایکز بوائل کر رہی تھی وہ میں نے ان بریڈ کے اندر رکھا ہے اور میں تو کہتی ہوں آپ لوگ یہ آئیں انجوائے کریں یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ نا تو بچوں کا ویٹ کر رہی ہوں جی اب وہ آئیں اور کھانا شروع کریں بچے فریش ہونے کے لیے گئے اٹھ گئے ہیں اٹھے تو گئے ہیں مگر فریش ہو رہے ہیں تو ابھی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باب بھائیں اور میں ہوں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وہ آ جاتے ہیں تو بھی شروع کرتے ہیں کو چھلی جی اب ناشتہ وغیرہ تو ہم نے کر لیا ہے اب میں آگئی ہوں کچن میں میں نے نا وہ پودینے کی جو چٹنی ہوتی ہے نا وہ میں ساری ایک دفعی بنا کر تو رکھ دیتی ہوں ان کو نا کیوبز کے اندر نا فریز کر کے نا تو پھر میں رکھ دیتی ہوں نا تو اس طرح جب بھی ہم رہتا وغیرہ بناتی ہے نا تو وہ بہت آسانی کے ساتھ پھر ہم اس کو آپ یوگرٹ کے اندر مکس کر لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے با اس کا تمہارے پاس نہیں ٹائم ہوتا تو پھر وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے نا ادھر میں نے بھی ویڈیو کے اندر ہی دیکھا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تھا کہ اب ایسے آپ لوگوں کو گلاس کے ساتھ بتاتی کہ پانی اتنا ڈالنا ہے یا ایسے کرنا ہے تو میں پس ٹائم میں نا کیا کروں مجھے نہیں سمجھ بھی تو وہ فلاشے کے ساتھ ہی پانی ڈال رہی ہوں خیر اگنور کیجئے گا آستہ آستہ بندہ سیکھ جائے گا یہاں میں نمک مچ جیسے کہ آپ لوگوں کو پسند دو وہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں پدینہ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا پانی ڈال ہے تقریباً ایک گلاس نا تو نمک مچ جیسے کہ آپ لوگوں کو سپائسیز پسند دے وہ سارے ایڈ کر لیں تو آپ لوگ اس کو بنا کر اکھلئے یہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے با اس کا تمہارے پاس نہیں ٹائم ہوتا تو یہاں جی اس طرح کی پیس کے وہ کچھ اس طرح کی ہو جائے گی تو آپ لوگ اب پھر کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کی ہوگا پڑا ہوا سانچا اس سانچے کے اندر بنا کر تو فریز کر لیں تو پھر جب یوگرٹ بنانا ہوگا رہتا تو پھر آپ نکال لیں بہت آسانی ہو جائے گی آپ لوگ کبھی یاد کریں گے کہ یہ بہت اچھی ٹپ دی ہے پینے میں اور سنایا آپ لوگوں کل کا ولاگ میرا اچھا لگا کہ نہیں لگا یار رہی آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں اBlueے بھی حوصلہ اس جائے ہو اور پلیز پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ ہو اس میں سے کچھ بھی سیکھا تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے یا کوئی بھی آپ کو لگا کہ آپ نے یہاں سے کچھ بھی اچھا نہیں کیا تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں تاکہ اپنی غلطی کو دور کروں اور اس سے اچھے سے چھبنانے کی کوشش کروں پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے میری حوصلہ فضائی ہوگی آپ لوگوں کو پتا ہے میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان کے ساتھ یہ کہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں تو لگتا ہوگا کہ یہ کام بہت ایزی ہے یہ جو ویڈیو بنانے ہیں بہت ایزی ہے مگر یہ اس طرح کا ایزی کام نہیں ہے یہ بہت مشکل اور محنت والا کام ہے تو پلیز آپ مجھے بتائیے گا ضرور تاکہ پھر میری حوصلہ فضائی ہو سکے تو انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے میری بھی آستا آستا پھر جو بھی غلطیاں خامی کو تائی ہوگی آپ لوگ مجھے بتائیے گا پھر میں اس خامی کو دور کر دوں گی چلے جی اب میرا یہ کام ختم ہو چکا تھا جی اب یہ برطنواش ہونے والے تھے یہاں پھر میں دستانیں پہن رہی تھی تو برطنواش کرنے لگی ہوں اب جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جیسے وہ کیوبز میں نے فریج کے اندر رکھے تھے پھر وہ کیوبز کچھ اس طرح کی شکل میں بن گئے تھے اب ان کو سٹور کر لوں گی چلیں جی اب یہ بارہ بجے کا ٹائم ہے میں بنا رہی تھی پکوڑے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہاں پکوڑے جی بن رہے تھے تاکہ بچے بارہ بجے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اور تو کچھ بھی نہیں کھانا آپ ہمیں ایسا کریں ماما پکوڑے بنا دیں تو میں ان کو یہ پکوڑے بنا رہی تھی بچوں میں بچوں میں جو میری بیٹی ہے نا میری بیٹی کو میرے ہسپین کو پکوڑے بہت زیادہ پسند ہے ان کو اور کوئی چیز بچوں کو ہوتا ہے چکن کے میٹی ایسا کی چیزیں پسند ہوتی ہیں اس کو نوڈل پکوڑے اور یہ اپسی مگڈولنڈ کی چیزیں زیادہ پسند ہے تو پھر زیادی بات ہے میں نے کہا جو کھانا تو آپ لوگوں نہیں ہے تو بہتر ہے جو لوگ چیز آپ لوگوں کو پسند ہے میں وہی آپ لوگوں کو بنا دیتی ہوں چلیں جی یہ میری فائنل فائنل آئیے جی اب میں کھانا شروع کر پکوڑے بن چکے تھے بچوں نے تو کھا لیے تھے مگر میں بیٹھ کے کھانے لگی تھی اثر مجھے سپائسی وہ چیزیں نہیں پسند ناٹ ماتو کیچپ پیستا کہ کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا اس لئے میں ویسے ہی کھا رہی تھی بچے تو کھا گیا کھیلنا شروع ہو گئی ہیں تو بس میں نے کہا میں ابھی دکھا دوں کہ میں ابھی کھا رہی ہوں پکوڑے آپ لوگوں کو دکھا دوں پلیز پلیز آپ مجھے سپورٹ کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو